جو آداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے وردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لکھا ہوں بس کا سفر کا مضبون یہ مضبون لکھنے کے لئے آتا ہے بس کا سفر تو اس پر آپ کس طرح لیں ایک بار ہم نے چھٹے کے موقع آگرے کی سیر کا پروگرام منایا اور تھے کیا کیونکہ ان دنوں میں ریلوں میں بڑی بھیڑ بار رہتی تھی جس کی ویسے سفر میں تفریق کے بجائے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا اس لئے آگرہ کا سفر بس کے ذریعے کریں اس کے علاوہ یہ بات بھی تھے گی کہ اس سے پہلے ہم سب لوگ ریل کے ذریعے تو آگرہ کا سفر کر بھی چکے تھے لہٰذا اتوار کے دن صبح صویرے سامان سفر سے لیے کر ہم رکشو اور سوار ہوگا کشمیری گیٹ بسندے پر پہنچیں کشمیری گیٹ کا لمبا چوڑا اور شاردار بسندہ ہم نے آج سے پہلی بار دیکھا تھا اس لئے اس کی شان و شوقت دیکھ کر ہمیں بڑی حیرت ہوئی تھی میری حیرانی کو محسوس کر کے بڑے بھائی صاحب نے بتایا دلی کا یہ بس اڈڈہ ایشیا کا سب سے بڑا بس اڈڈہ ہے اس میں ایک ساتھ کئی ہزار بسے کھڑی ہو سکتی ہیں اب یہ بات ہو رہی تھی کہ آگرہ کی بس آگئی اور ہم سب باما سامان اس میں سوار ہو کر آگرہ کی طرف چل بس چلتے ہی کچھ گوار ہوا کے جھوکے اندر آنے لگے ویسے بھی میں کیونکہ کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا اسی لئے راستے کا منظر بڑا ہی حسین نظر آ رہا ہے دور دور تک ہر طرف کھلے میدان ہریالی کھید اور ہری گھانس کے قطعے ایسے دکھائے دیتے ہیں سب مقمل کا ایک بڑا اور صاف سطرہ فرج بھی راستے کے پیڑ پودے اور جھاڑیاں ہیں کہ پیچھے کی طرف سر پر بھاگے جا رہے ہیں آسمان کی طرف دیکھو توپر کا سمہ عجیب و غریب نظر آ رہا ہے ہونچے نیچے اور نیلے پلے بادلوں میں ترہ ترہ کی سبزیاں نظر آ رہی ہیں جو دیکھتے ہی دیکھتے نگاہوں سے غائب ہو رہے ہیں ادھر میں باہر قدرتی نظاروں سے لطفہ روز ہو رہا تھا اور ادھر بہت سے مسافر اخبار پڑھنے کتابوں کے مطالعے میں مصروف تھے کچھ لوگ تھے کہ ریڈیو میں گانے کی طرف گانے کان لگائے بیٹے تھے اسی محوت عالم میں بس کی سی سٹینڈ پر آ کر رکھی بہت سے مسافر چائے پینے ہیں سگریٹ پان خریدنے یا پیشاف وغیرہ سے فارغ ہونے میں مصروف ہو جب سب لوگ اپنی سیٹوں پر واپس آئے تو پھر بس فرراتے پر بڑھنے لگی اور سیدھی مطرہ آ کر رکھی پھر مطرہ سے چلی تو آگرہ پہنچ کر ہی دم دیا یہ سفر جب دس آسانی اور مزے سے تے ہوا ہمیشہ یاد رہے تو میرے گا آپ کو ویڈیو پسند لائک ویڈیو پسند لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ شکریہ